اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اپنے تکے کے نیچے لیسن کا لونگ یعنی جوا رکھ کر سونا چاہیے پرسکون اثر کے لیے آپ اپنے تکے کے نیچے لیسن کی ایک لونگ رکھ کر بہت زیادہ اچھی اور سکون سے نیند سونے جا رہے ہیں ہمیں احساس ہے کہ یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن لیسن میں موجود گندک کے مادے خوشبو کے ساتھ مل کر آپ کو پرسکون اثر دیتے ہیں لیسن کی ہشبو تکے کے ذریعے تھوڑی دیر تک پہنچے گی جو آپ کو زیادہ آسانی سے سونے میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے نیند کے میار کو بھی بہتر بنائے گا دوسرے الفاظ میں آپ جلدی اور گہری نیند سو جاتے ہیں آپ مزید کیا چاہتے ہیں ایک یا دو لوگ چھلکے سمیر اپنے تکے کے نیچے رکھ لیجئے اور آپ کو اثر خود بخود نظر آنے لگ پڑے گا آپ ایک بچے کی طرح سو جائیں گے بلکل بے فکر ہو کر واشنگ مشین میں کالی میرج کا استعمال آپ کے لانڈری ڈیڈرڈنٹ کو آپ کے تمام خوبصورت کپڑوں کو برباد کرنے سے رکھنے کے لیے ہم کالی میرج کا استعمال کرتے ہیں آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا لیکن ایک چاہے کا چمچ کالی میرج اپنے سابن میں ملانے سے رنگیر ہونے سے بچا جاتا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ واشنگ پروگرام کا دجہ رد کافی کم رکھیں یہ ٹوٹکا کام کیسے کرے گا؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کالی میرج میری لانڈری کی رنگت کو کیسے روک سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کالی میرج کی سابن کی باقیات کو آپ کے کپڑوں پر چپکنے سے روکتی ہے اس کے علاوہ کالی میرج آپ کے کپڑوں کے رنگوں کو منتقل ہونے سے بھی روکتی ہے جیسے بعض اوقات ایک کپڑے کا رنگ دوسرے کپڑے کی اوپر آ جاتا ہے تو اگر آپ کالی میرج کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا واشنگ مشین میں ڈش واشر والی گولیوں کا استعمال کالی میرج کے علاوہ وقتن فوقتن واشنگ مشین میں ڈش واشر کی گولیاں پھینکنا بھی دانش مندی ہے مائرین واشنگ مشین میں ایک یا دو ڈش واشر کی گولیوں کے ساتھ مہینے میں ایک بار چلانے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ واشنگ مشین میں رکاوٹ نہ ہو واشنگ مشین کو نوے ڈگری پر سیٹ کر لیجئے اور اسے کچھ دیر چلنے دیں یہ آپ کی واشنگ مشین کی زندگی کو بڑھائے گا ساتھ ہی آپ نے بیجی میس میں ڈال دینی ہے ڈش واشر کی دو گولیاں آٹے سے کیڑے نکالنے کا طریقہ آٹے میں اکثر بھورے اور سخ کیڑے پاڑ سکتے ہیں لہٰذا اسے نمی سے بچانا ضروری ہے کیونکہ یہ کیڑے نمی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں آپ جتنا بھی چھان کر آٹا علیہ دہ کریں گے یہ پھر بھی چننی سے باہر آتے ہیں جو کہ صحت کے لیے مفید نہیں اگر آٹے میں کنستر یا ڈبے میں سونڈ کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے یعنی کہ ادرک جو سوکی ہوتی ہے اس کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو کیڑے نہیں پڑھتے اگر کیڑے آلریڈی اس کنستر کے اندر یہ ڈبے کے اندر موجود ہیں تو اس کے باوجود آپ سونڈ کا ایک ٹکڑا سوکی ہوئی ادرک کا ایک ٹکڑا رکھیں گے حیرت نگیز طور پر تمام کیڑے غائب ہو جائیں گے آٹے والے بٹن میں تیز پانت رکھ لیجئے اس سے بھی آٹے میں کیڑے نہیں ہوتے اب پیاس کٹتے ہوئے رونا بند ہو جائے گا پیاس کٹتے وقت آنسوں سے بچنے کے لیے چند سائنسی طور پر ثابت شدہ طریقے موجود ہیں ان میں سے ایک پیاس کو کٹنے سے پہلے مایکرو ویف کرنا بھی فائدہ مند ہے اگر آپ پیاس کو کٹنے سے پہلے مایکرو ویف کر لیں گے تو اس سے آپ کے آنکھوں میں آنسوں نہیں آئے گا یہ نسخہ کا آرامد ہے کیونکہ مایکرو ویف کی گرمی پیاس میں موجود سلفر کو توڑنا شروع کر دیتی ہے جو آنسوں کا سبب بنتے ہیں کیونکہ پیاس میں سلفر ہی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آتا ہے آپ نے مایکرو ویف کرنا ہے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہنسنے سے مذرے صحت کولیسٹرول کام ہوتا ہے ہنسنہ انسان کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں تک کہ یہ انسان کو امراض قلب سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے دیہار فارنیشن کے مطابق ہنسنے سے انسان کی صحت پر پڑھنے والے اثرات کسی بھی قلبی ورزش کے برابر ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اچھا الکھی کھلا کر ہستے ہیں تو آپ کی دل کی ورزش ہو جاتی ہے اس حوالے سے کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہنسنے سے انسان کی دل کی دھڑکت بہتر اور جسم سے اتنی ہی کیلوریز کام ہو جاتی ہیں جتنی کی چہل قدمی کرنے سے کیلوریز گھٹتی ہیں ہنسنے کا عمل جسم سے ایسے کولیسٹرول کو کام کرتا ہے جو کہ صحت کے لیے مذہر ہو جبکہ مفید کولیسٹرول کے لیول کو بڑھا دیتا ہے تحقیق کے دوران کولیسٹرول کی زیادتی کا شکار زیاپیتس کے مریضوں میں ایک سال تک روزانہ آدھا گھنٹہ ہنسنے کی مصبت اثرات دیکھے گئے کولیسٹرول کا اضافہ دیکھا گیا ہنسنے سے انسان کے ذہن پر موجود دباؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی شریعانیں کھلتی ہیں اور فشار خون کم ہو جاتا ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر میں کی گئی ایک دقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہنسنے کے دوران شریعانیں نائٹرک آکسائیڈ خارج کرتی ہیں جو کہ ان شریعانوں کے کھلنے کا سبب بنتی ہیں نائٹرک آکسائیڈ کا تعلق سوزش اور شریعانوں میں گھٹلیاں بننے میں کمی سے بھی ہیں اس حوالے سے ایک اور تحقیق جو کہ یونیورسٹی آف ٹیکس آس میں کی گئی مزاہیہ ویڈیوز اور شریعانوں میں پیدا ہونے والی فولی لچہ کے درمیان تعلق بھی سامنے آیا ہے امریکی شہر لاز ایجنس میں ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نان سکھ فرائی پین کا استعمال جگر کی کینسر کا باعث بن سکتا ہے یونیورسٹی آف سدرن کالیفورنیا کے محققین کا کہنا ہے کہ مستوئی کیمیکلز گھریلو سامان اور کچن کی کچھ برتنوں میں عام ہوتے ہیں جس کے استعمال سے کسی شخص میں جگر کے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ کچن کے سامان اور کھانے کی پیکیجنگ پر عام طوپ پر پائے جانے والی کیمیکلز کینسر کے خطرے کو چار گناہ بڑھا سکتے ہیں سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن کا کہنا ہے کہ یہ کیمیکل نانسٹک کچن کے برتن، نل کے پانی، واتر پروف لباس، صفائی سترائی کی مصنوعات اور شیمپو میں موجود ہوتے ہیں تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے کیمیکلز کا استعمال کرنے والے لوگوں میں چار اشارے پانچ گناہ امکان کینسر کا زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے جگر کا کینسر عام ہو رہا ہے تحقیق دوران محققین نے پچاس لوگوں کے ڈیٹا کا مطالعہ کیا جن میں جگر کینسر ظاہر ہوا جبکہ دیگر پچاس افراد میں نہیں ہوا کینسر کے مریضوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ موازنہ کیا گیا جنہیں کبھی کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی ان لوگوں کے خون میں کئی قسم کے کیمیکلز پائے گئے جن سے کینسر ہو گیا محققین کو یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب یہ کیمیکلز جگر میں داخل ہوتے ہیں پرمیٹامولزم کو تبدیل کر دیتے ہیں اور فیٹی جگر کی بیماری کا باعث بنتے ہیں جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں جگر کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے املی حیرانکن طریقے سے وزن کم کرتی ہے وزن میں کمی کے لئے شگر اور کاربو ہیٹریٹ زیادہ ہونے کے ورے سے املی میں چکنائی نہیں ہوتی جس کی ورے سے یہ وزن کم کرنے کے لئے بہت موثر ہے املی میں موجود انزائم سے بھوک کام لگتی ہے اور وزن میں کمی ہوتی ہے بہتر حازمہ املی کا استعمال نظام حازم کے لئے بہت اچھا ہے اس میں فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے لہٰذا اس کا استعمال آنتوں کو تقویت دیتا ہے جس سے نظام انعظام بہتر طریقے سے کام کرتا ہے صحت مند دل صحت مند دل املی میں موجود فلاور نائٹ سپری کلسٹرول LDL کی ستہ کو کم کرنے اور اچھے کلسٹرول HDL کی ستہ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں اس طرح شریعانوں میں چربی جمع ہونے کے خطے کو روکا جا سکتا ہے پوٹیشیم ہائی بلیڈ پریشر پر کابو پانے میں مددگار ہوتا ہے ٹیپٹیکل سٹ جو کہ چھوٹی آن اور پیٹ کے اندرونی اسطر میں بھنتے ہیں انتہائی تکلیف دے ہو سکتے ہیں اور کھانے کو صحیح طریقے سے حضم نہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں املی کھانے سے اثر کے خطرے سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہیں اور ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے متلی اور گے املی کا استعمال طبیعت کو فرد بخشتا ہے یہ متلی اور گے کے شکایت کو دور کر کے غزہ کو حضم کرتی ہے متلی ہونے کی صورت میں اگر املی کا شربت استعمال کر لیا جائے تو فائدہ وند رہتا ہے کوئی بھی ٹوٹا کا آرامن لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کے جگہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ